بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ پاکی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ریسپی کرتے ہیں جو شروع آج کی اس ویڈیو میں ہم وائل کریں گے سنگھاڑے کو لیکن ہم نے اس کو وائل نہیں کرنا بہت سپیشل طریقے سے بنانا ہے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے بہت ضروری بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ موسٹلی ہمیں نہیں بتا ہوتا کہ سنگھاڑے کو انگلیش میں کیا بولتے ہیں سنگھاڑے کی انگلیش میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں آپ جی انگلیشانہ اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ کے گھر میں چھوٹے بچے اچانک سے اس کے انگلیش پوچھ لیں تو آپ کو انگلیش میں اس کا نام آتا ہو سکرین پہ بھی منشن ہے آپ دیکھ لیجئے گا اور آپ کی پرنوسیشن بھی ٹھیک ہونی چاہیے تو اب چلتے ہیں جی فائنل ریسپی کی طرف اب نہ ہم نے اس کو بغیر وائل کیے بنانا ہے یعنی ہم نے اس کو کرنا ہے جس ٹیم یعنی ہم نے اس کو کرنا ہے بیک تو بہت ہی آسان میتھرڈ میں آپ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں شیئر کرنے جارہی ہے موسٹی لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو کتنے گھنڈوں کے لیے پانی ڈال کے اوپر رکھ دیتے ہیں لیکن اس سے پرپیکٹ شیپ نہیں آتی بلکل پلپلے سے بن جاتے ہیں اور لوگ اس کو بناتے وقت کالا کلر بھی یوز کرتے ہیں کالا رنگ اس میں ڈال دیتے ہیں لیکن اس سے نہ آپ کے ہاتھ ہی کالے ہوں گے اس کو وائل کرنے کا اس کو بیک کرنے کا بیس طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پینا سب سے پہلے اس کو اچھے سے واش کر لینا ہے کیونکہ یہ جوڑوں میں تلابوں میں بنتی ہیں ان کی پیدا بات جوڑوں میں ہے تلابوں میں ہے تاکہ اس کے اوپر سے ڈسٹ نکل جائے اور سارے جو اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں تو اچھے سے اس کو واش کر لینا ہے واش کرنا بہت ہی آسان ہے جسٹ پانی ڈالنا اور تھوڑا سا ملنا ہے تو یہ بلکل ریڈی ہو گئے ہیں اب چلتے ہیں جی ان کو بیک کرنے کی طرف یہاں پہ میں نے کڑا ہی لے لی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے دو کلو سنگاڑے لیے ہیں ایک ہی برتن میں میں ان کو سٹیم نہیں کرنے لگی کچھ اس کے اندر ایڈ کروں گے کچھ پتیلی کے اندر ایڈ کروں گے لیکن ابھی میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں اور سمپلی ایڈ اس میں کرنا ہے کوئی نمک ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں کوئی کالا کلر ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں جسٹ سمپل اس کے اندر ایڈ کریں گے اور ایڈ کرنے کے بعد میں میتھڈ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ اس کے لیے میں نے لیا ہے یہاں پہ روٹی والا رومال اس کو اچھے سے گلہ کریا ہے رومال کو گلہ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم نے ان کو لگانا ہے دم پہ اور یہاں پہ ایڈ کر لیا ہے اور اس کے اوپر ایڈ کیا ہے تھوڑا سا پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریبا ہاپ کپ پانی اس کے اندر جائے گا اور کور کر دیں گے بہت ہی اچھے طریقے سے آپ چاہیں تو اس کے اوپر وزن بھی رکھ سکتے ہیں اب چالی سے پنتالیس منٹ تک ہم نے اس کو بیک کرنا ہے یعنی دم پہ رکھنا ہے اور آنچ آپ دیکھ لیں پہلے پانچ منٹ کے لیے آنچ آپ نے درمیانی رکھنا ہے تاکہ اس کے اندر سٹیم بن جائے اور پانچ منٹ کے بعد آنچ کو بلکل دم والی آنچ پہ کر دینا ہے یعنی سلو آنچ کر دینا ہے سلو آنچ کرنے کے بعد اس کو چالی سے پنتالیس منٹ کے لیے بیک کرنا ہے آپ کا ٹائم کم یا زیادہ لگ سکتا ہے کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے برطن پہ آپ کے فلیم پہ تو یہاں پہ میں نے اس کو کر دیا ہے دم والی آنچ پہ اور چالی سے پنتالیس منٹ کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ کہاں تک پہنچے الحمدللہ چالی سے پنتالیس منٹ ہو گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہم نے کور کو اٹھا دیا ہے پتیلی سے اور اس میں تھوڑا سا ابھی پانی تھا لیکن پانی دیزنٹ میٹر یہ میٹر نہیں کرتا جس چیک کرنا ہے یہاں پہ میں کچھوری کے ساتھ اس کو چیک کر رہی ہوں تو بڑا زیادہ سوفٹ ہو گئے تھے جی اس کے اوپر سے چھلکے تو آویسلی یہ پک چکے ہیں بلکل اب ہم کریں گے فلیم کو آف اور ان کو نکالیں گے باہر اور ان کو تھوڑا سا تھنڈا کرنے کے لیے ان کے اوپر تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے جیسے ہی پانی ڈالیں گے تو یہ تھنڈی ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے ابھی میں آپ کو جو پانی ہے نا ڈرین کر کے دکھاتی ہوں ان کے اوپر سے خود ہی اکنا زیادہ کالا کلر اترا ہے کہ آپ کو اس کے اندر کالا کلر ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو دیکھیں جی پانی تھوڑا سا ڈرین کر رہی ہوں تو دیکھیں کتنا زیادہ جو کالا کلر ہے ان ہی سنگاڑوں کا وہ نیچے جو ہے وہ ان سے اترا ہے تو دیکھیں نیچرل کلر ابھی ڈرین ہو رہا ہے اس کے ساتھ تو اس میں آپ کو کلر ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب میں نے اس کو دیکھیں جی پانی 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 پان جتنے اچھے طریقے سے لئے ہیں جتنے اچھے اچھے طریقے سے گلے ہوں گے تو پیل آف کرنا بھی بہت ہی آسان ہے اور ان کو سٹیم کیا ہے یعنی ان کو بیک کیا ہے تو الحمدللہ جو سنگاڑے ہیں وہ بلکل میں نے سارے کے سارے جو پیل آف کر لیا ہیں آپ چاہے تو اس کے اوپر تھوڑا سا نمک بھی سرپنگل کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا لیمن اور چاٹ مسالہ بھی سرپنگل کر کے ان کو کھا سکتے ہیں اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یور اور آپ کو بتا دوں کہ سیم اسی میتھڈ سے ہم نے لاسٹ والی ویڈیو میں سویٹ پٹیٹو یعنی شکرگندی کو بھی سٹیم کیا تھا بیک کییا تھا اس کی ویڈیو بھی آپ کو میرے اسی یوٹیوب چینل پنجابی فوڈرن ٹرائول سے مل جائے گی اور آپ جب بھی اس کو بیک کریں یا شکرگندی کو بیک کریں تو اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا لافیز تھانکس فور وچنگ